میری ماں بہت پریشان تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اممہ اور اببہ کو کیا ہوا ہے اس سے پہلے تو ہمیشہ سے شام کا وقت ہمارے لیے سب سے اچھا وقت ہوتا تھا جب اببہ بھی کام سے گھر آ جاتے اور ہم ہنسی خوشی وقت گزارتے لیکن آج سب کچھ مختلف تھا اممہ بہت ڈری سہمی تھی اور میں بھی اممہ اور اببہ کو دیکھ کر چپ تھی لیکن اس رات جو ہمارے ساتھ ہوا اس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی میں وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں جب شام کے چھ بجے سے لے کر دس بجے تک اببہ کے چہرے پر خوف و حراس تھا اس خوف کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ گئی تھی کہ آج ضرور گھر میں کچھ برا ہونے والا ہے اببہ بار بار دروازے کو کنڈی لگاتے اور کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ایسا لگتا تھا جیسے اببہ اپنی طاقت کو آزما رہی ہوں جیسے اببہ جانتے ہوں کہ کچھ برا ہونے والا ہے تب ہی میں نے دیکھا ہمارے گھر کے دروازے پر حل کسی دستک ہوئی اب اببہ چیخ مار کر امہ سے بولے اسے اندر لے جاؤ کپڑو والی پیٹی میں چھپا دو یہ کہہ کر اببہ نے مجھے امہ کی طرف اچھال دیا امہ نے مجھے پکڑا اور سیدھا جا کر کپڑو والی پیٹی میں چھپا کر بولیں یہاں سے ہلنا مت اور سانس لینے کی بھی آواز باہر نہ آئے ورنہ ہم سب مارے جائیں گے میں سوچ رہی تھی کہ امہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں لیکن پھر جب تھوڑی ہی دیر بعد جوتوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی میں سمجھ گئی کہ واقعی میری اور امہ اببہ کی جان کو خطرہ ہے دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی اور پھر ایک وحشتناک چیخ جو کہ شاید امہ کی تھی ان لوگوں نے ہمارے گھر کے برطن بھی توڑ دیئے تھے ابھی بھی ہمارے گھر کی تلاشی لے رہے تھے امہ نے مجھے مہارت سے ایسی جگہ پر چھپایا تھا جہاں خوش قسمتی سے یہ لوگ نہیں پہنچ سکے بکھے کتوں کی طرح اببہ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی زویا کہاں ہے اببہ نے مجھے چھپا دیا تھا اببہ بولے میں نہیں جانتا کہ زویا کہاں ہے وہ تو تم لوگوں کے ڈر سے یہاں سے بھاگ گئی ہے وہ آدمی اببہ پر دھارتے ہوئے بولا بڑھے مجھے بے وکوف مت بنا وہ گیارہ سال کی لڑکی کہاں جا سکتی ہے تو نے ہی اسے کہیں چھپایا ہوگا میرا دل چاہا کہ میں اس ٹوکری سے نکل آؤں اور اپنے اببہ کو بچا لوں لیکن میں یہ بے وکوفی نہیں کر سکتی تھی جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا میرا دل بری طرح سے کام پر رہا تھا مگر اببہ کچھ نہیں کر پائے تھے اور پھر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے ان کے جانے کے کچھ لمحوں بعد اببہ پرسکون ہو کر بیٹھے اممہ سے کہنے لگے بس وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے تم فکر نہیں کرو اس کے بعد ہمیں اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہوگی یہ وڈیرہ خود کو سمجھتا کیا ہے میں نے اس کی جڑے نہ کاٹی تو پھر کہنا اممہ یہ باتیں سن کر اور بھی زیادہ رو رہی تھی اممہ کو پتا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے لیکن ہم سب خاموش تھے پھر اممہ نے مجھے اس ٹوکری سے نکالا اور بولی بیٹی تم نے گھبرانا نہیں ہے ہم جو کر رہے ہیں تیری حفاظت خوشی اور بھلے کے لیے کر رہے ہیں یہ کہہ کر اممہ نے مجھے خوبصورت جوڑا پہنایا اور مجھے موہا دھلوا کر تیار کرنے لگی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اممہ ایسا کیوں کر رہی ہے حالانکہ یہ رات کا وقت تھا رات کو اممہ مجھے اپنے ساتھ سونے کا کہتی تھی لیکن آج وہ مجھے تیار کر رہی تھی جیسے کسی دھولن کو سجایا سوارا جاتا ہے میں تیار ہو گئی تھی اممہ نے مجھے دھولن بنایا اور پھر تقریباً دو منٹ ہی گزرے تھے کہ گھر کے دروازے پر پھر سے دستک ہوئی اببہ پر سکون ہو کر باہر گئے دروازے کو کھولا دروازے کی آگے چار آدمی کھڑے تھے اببہ نے انہیں دیکھ کر اندر آنے کو کہا اممہ نے مجھے چار پائی پر بیٹھنے کو کہا میں چار پائی پر سمٹ کر بیٹھ گئی اممہ بولی اب تم اس پر لیٹ جاؤ اور ہاں تب تک نہیں اٹھنا جب تک یہ لوگ تمہیں نہ کہیں اممہ تم مجھے کہاں بھیج رہی ہو یہ کیا کر رہی ہو میں نے اممہ سے خوف زدہ نگاہوں سے پوچھا اممہ نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بولی سوال نہیں کرنا میری بیٹی بس تو جہاں جا رہی ہے تیرے بھلے کے لیے ہی بھیج رہے ہیں اممہ نے مجھے چپ کروا دیا اور پھر مجھے اس چار پائی پر لیٹنے کو کہا وہ آدمی جو کہ چاروں ہی نکاب پوچھ تھے انہوں نے چار پائی کو ایک ایک طرف سے اٹھا لیا میں ابھی چیخنا چاہتی تھی پر مجھے وقت سے پہلے ہی اکل آ گئی میں جانتی تھی یہاں چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وڈیرے کو بھی پتا چل جائے گا کہ میں یہاں ہوں تو پھر میری زندگی اجیرن کر دی جائے گی دراصل وڈیرے نے مجھے آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے کھیتوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا اس کی غلیز نگاہ سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے رہی تھی میں اپنے قد کاٹ اور اٹھان میں کافی اچھی تھی میری عمر گیارہ سال تھی لیکن میں اٹھارہ کی لگتی تھی میرے پاس آ کر وہ کہنے لگا مجھے پتا ہوتا کہ اس گاؤں میں اتنے ہیرے ہیں تو میں اسے اپنی سلطنت بنا لیتا اور تجھے اپنی لونڈی میں اس کی اس بات پر حیران رہ گئی لونڈی اور کنیز کی باتیں تو میں کہانیوں میں پڑ چکی تھی یہ آدمی کیا کہہ رہا تھا میں نے یہ بات جا کر امہ کو بتا دی تو وہ بھی پریشان ہو گئی پھر اس کا نتیجہ تقریباً ایک ہفتے بعد آیا ایک شام جبکہ امہ اببہ اور ہم سب پر سکون ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی وڈیرہ شاہی ہمارے گھر آیا تھا ہم نے اس کا استقبال کیا وہ میرے باپ کی عمر کا تھا بس یہی سوچ کر میں نے وڈیرہ شاہی کے سامنے چائے پانی رکھ دیا لیکن اس کی نظریں کچھ اور ہی تھی وہ اببہ سے کہنے لگا فاروق تو مجھے اپنی بیٹی دے دے بدلے میں جتنی زمینیں چاہیے مجھ سے لے لے اببہ وڈیرہ کی بات سن کر دنگ رہ گئے تھے سائن آپ ہی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو میری بیٹی کیوں چاہیے پہلے تو اببہ نے سوچا کہ شاید اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے اور اس کے بیٹے کی عمر بھی تیس سال تھی لیکن اببہ اس وقت دنگ رہ گئے جب وڈیرہ نے اپنا رشتہ میرے لیے مانگا تھا مجھے بہت حیرت ہوئی تھی اور اببہ تو جیسے زمین پر ساکت ہو کر رہ گئے تھے وڈیرہ سائن آپ ہی کیسی باتیں کرتے ہو آپ بھی بیٹیوں والے ہو میری بیٹی پھول سی ہے اس کی تو عمر بھی ابھی گیارہ سال ہے اس بات پر وڈیرہ شاہی دٹھائی سے بولا تو کوئی بات نہیں بڑی بھی تو ہوگی کبھی اس کے جوان ہونے میں پانچ سال ہی تو باقی ہیں میں اسے پھول کی طرح رکھوں گا تم فکر نہیں کرو اببہ وڈیرہ شاہی کی بات سن کر غصے میں آ گئے ایک غریب آدمی کا غیرت دکھانا اتنا آسان نہیں ہوتا اور اببہ نے پھر بھی اس کے سامنے غیرت کا مظاہرہ کیا اور بولے میں اپنی بیٹی تجھے نہیں دینا چاہتا تجھے شرم نہیں آتی لوگوں کی بیٹیوں پر غلط نظر رکھتے ہوئے تم نے تین شادیاں کی ہیں پر ابھی بھی تمہارا دل نہیں بھرا میری معصوم بچی میں تم نے کیا دیکھ لیا کہ تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو خدا کے لیے میرے گھر سے چلے جاؤ یہ سن کر وڈیرہ صاحب غصے میں آ گیا اور بولا کہ تم نے حضیفہ سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے پہلے میں تمہاری بیٹی عزت سے مانگ رہا تھا لیکن اب میں اسے زبردستی لے کر جاؤں گا یہ سن کر اببہ کو بہت زیادہ برا لگا اور اببہ ڈر بھی گئے تھے اگرچہ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کے سامنے اس شخص کو کچھ نہیں کہا لیکن میں جان گئی تھی کہ اببہ کو یہ سب اچھا نہیں لگا اببہ ڈر گئے تھے اور اممہ کو بھی محتاط رہنے کا کہہ رہے تھے اس کے بعد تقریباً وڈیرہ شاہی دھمکیاں دیتا رہا کہتا رہا کہ اپنی بیٹی مجھے دے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا اببہ بار بار انکار کرتے رہے لیکن اببہ اب سوچوں میں گم رہتے دو دو دن گاؤں سے باہر جاتے اور نہ جانے کس سے ملتے جلتے تھے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی رات کو جب اببہ گھر آتے اممہ کو ہمیشہ امید دلاتے اور کہتے کہ وڈیرے کی محلت ختم ہونے سے پہلے ہی میں کچھ ایسا کروں گا کہ ہماری بیٹی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اببہ میرے لیے کیا کرنے والے ہیں ایک رات یہ واقعہ ہو گیا اور پھر مجھے وہ نکاہ پوش آ کر چار پائی میں اٹھا کر میرے گھر سے لے گئے میں خاموش تھی جانتی تھی کہ اببہ میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتے ماں باپ ہمیشہ اولاد کا بھلا ہی سوچتے ہیں بس میں اسی بات پر مطمئن تھی آدمی مجھے الٹے سیدھے راستوں سے گھوماتے نہ جانے کہاں لے کر جا رہے تھے میرا نازک سا وجود چار پائی پر جھٹکے کھا رہا تھا کیونکہ پتھریلے راستوں سے گزرتے ہوئے چار پائی کو بھی جھٹکے لگ رہے تھے میں سوچ رہی تھی کہ آخر اببہ نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھروسہ کر کے اتنی دور کہاں بھیچا ہے تب ہی یہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے تھک گئے ہیں ایسا کرتے ہیں یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں تھوڑا تازہ دم ہو کر چلیں گے ان میں سے ایک آدمی نے چنگھاڑ کر باقی تین پر چیختے ہوئے کہا تم ہوش میں تو ہو ہم نے بڑے صاحب کی امانت اٹھا رکھی ہے ہم کیسے یہاں بیٹھ سکتے ہیں اسے کچھ ہو گیا تو ارے منی تم پریشان نہ ہونا دو آدمی نے چار پائی کو نیچے زمین پر رکھتے ہوئے کہا تھا میں نہیں سمجھی تھی کہ یہ لوگ مجھے اتنی محبت اور احترام سے کیوں لے کر جا رہے ہیں کیا واقعی اببہ نے میرے لیے کچھ اچھا سوچا ہوگا یہ سوچے میرے ذہن میں مسلسل گردش کر رہی تھی ان لوگوں نے دریا کے کنارے چار پائی رکھی میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اب مجھے یہ سب بلکل بھی برے یا غیر محفوظ نہیں لگ رہے تھے ظاہرہ میرے اببہ نے مجھے ان کے ساتھ بھیجا تھا تو کوئی اس میں حکمت ہی ہوگی ان آدمیوں میں سے دو نکاح پوش میرے ساتھ رکے اور باقی دریا پر چلے گئے شاید یہ لوگ مو دھونے گئے تھے پھر میں نے دیکھا یہ لوگ دریا کے کنارے موجود ریت پر نماز پڑھ رہے تھے مجھے پکا یقین ہو گیا کہ نماز پڑھنے والے لوگ برے نہیں ہو سکتے لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میری زندگی میں آگے کیا لکھا ہے کتنا کرب اور کتنا درد لکھا ہے تھوڑی دیر بعد یہ لوگ فارغ ہو کر آئے کہنے لگے اگر تم پریشان نہیں ہو رہی تو ہم ایک مچھلی پکڑ کر اس کا شکار کر کے اسے پکاتے ہیں تم کھاؤگی میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اگرچہ یہ لوگ میرے ساتھ بہت اچھے تھے لیکن پھر بھی میں کسی قسم کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی دوسرے آدمی نے پہلے کو اشارہ کیا اور بولا دیکھا ویسے تو اس خاندان کی اتنی تعریفیں نہیں ہوتی یہ لوگ بہت خوددار ہیں میں ان کی باتیں نہیں سمجھی تھی برحال تقریباً دس منٹ بعد وہ چار پائی دوبارہ چل پڑی میں بھی پہلے کی طرح آرام سے لیٹ گئی یہ لوگ دریا کا پل پار کرنے لگے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا میں نے چار پائی کو کھینچ کر پکڑ رکھا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ابھی یہاں سے نیچے گر جاؤں گی دریا پار کر کے جیسے ہی یہ لوگ دوسرے سبزہ زار پر آئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا میرا گاؤں بہت دور رہ گیا تھا چاند کی تیز روشنی میں گاؤں سارا نظر آ رہا تھا میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے اندھیری رات میں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور ماں باپ کی نرم آگوش یاد آ رہی تھی غاروں دریاؤں راستوں پہاڑوں سے گزرتی وی ایسی جگہ پہنچی تھی وہ بہت ہی الگ اور پڑھ سکون سی تھی ایک بڑی سی حویلی پر میری نظر پڑی جہاں پر روشنیوں سے جگمگاتی ہر چیز تھی حویلی کے شاندار دروازے پر مجھے اتارا گیا چار پائی سے میں اتری ہی تھی کہ آس پاس چھوٹی چھوٹی لڑکیاں خوشی سے میری طرف بڑی یہ تقریباً تین چار تھی تعداد میں ان کے پیچھے پیچھے ایک بڑی عمر رسیدہ عورت بھی آ گئی جو تقریباً عمر میں چالیس سے پچاس سال کی لگتی تھی اس نے مجھے دیکھا تو بولی آ گئی ہو بیٹی مبارک ہو تمہارے قدم اس حویلی میں بہت زیادہ مبارک ثابت ہوں گے میں تمہارے والد کو جانتی ہوں بڑے ہی شریف اور نیک انسان ہے یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور اندر کمرے میں لے گئی میں نے دیکھا اس کمرے میں دو بڑے بڑے پردے لگے ہوئے تھے پردے کی ایک طرف مجھے بٹھایا گیا جبکہ دوسری طرف نہ جانے کون تھا یہ میں نہیں جانتی تھی عورت کہنے لگی بیٹی اب تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے ایک بہت ہی عالی نصب کے انسان سے سو جو بھی تمہیں کہا جائے اس پر تم نے سر ہلا دینا ہے میں معصوم سی تھی امہ ابا کی تربیت بھی ایسی تھی میں کبھی کسی بات پر بڑوں کو نا نہیں کہتی تھی اور پھر جن لوگوں کے ساتھ ابا نے مجھے بھیجا تھا یقیناً وہ برے تو نہیں ہو سکتے تھے مجھے عجیب تو لگا تھا پر پھر بھی میں نے ہاں کہہ دی میں نے کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی اور میری آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے گیارہ سال کی عمر میں میری شادی کی جا رہی تھی ظاہر ہے مجھے عجیب بھی لگنا تھا برا بھی اور ڈر بھی رہی تھی پھر مجھے پردے کے سامنے بٹھا دیا گیا پانچ لاکھ روپے کے عوض میرا نکاح کسی شخص سے پڑھایا گیا اور میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کیونکہ ایک عام جھومپڑی میں رہنے والی لڑکی سے اس شاندار حویلی میں نکاح کرنا چاہے گا میرا نکاح کر دیا گیا اور پھر وہی عورت مجھے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی یہاں ایک شاندار ریشمی بستر بچھا ہوا تھا بولی کہ تم اس پر سو جاؤ ہم صبح بات کریں گے ابھی رات بہت زیادہ ہو گئی ہے اگر کوئی تماشا ہوگا تو دیکھا جائے گا میں اس کمرے میں جا کر بیٹھی ہی تھی کہ شور شرابہ حویلی کے دروازے پر ہونے لگا اور پھر دھماکے دار آوازیں آنے لگی جیسے دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہو وہ عورت دروازہ بند کر کے دوبارہ میرے پاس آ کر بیٹھی اور بولی بیٹی تم بالکل بھی فکر نہیں کرو یہ باہر مردوں کا کام ہے وہ دیکھ لیں گے ہم عورتوں پر آج تک کوئی آنچ نہیں آنے دی ان مردوں نے اسی لیے تو ہم ان کی بات مانتے ہیں ہم ان کے تابع دار ہیں وہ عورت مجھے سمجھا رہی تھی اور میں خود کو بھی ابھی تک غیر محفوظ تصور کر رہی تھی لیکن اب تم ایک بڑے انسان کے نکاح میں آ چکی ہو جو کہ آلہ حسب و نصد تعلق رکھتا ہے بیٹی یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے پیار کیا اور کہا اب تم سو جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں کچھ ہوا تو تم کو بتا دوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے میں سو گئی صبح اٹھی تو وہ عورت وہاں پر میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی کہنے لگی کہ چلو تمہارے اببہ تم سے ملنے آئے ہیں وہ تم سے ملیں گے تو ان کو اچھا لگے گا اور تمہیں کچھ بتانا بھی چاہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں بہت خوش ہو گئی کہ اببہ مجھ سے اتنی دور سے ملنے آئے ہیں میں انہیں کب سے یاد کر رہی تھی میں باہر آ گئی اببہ بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بہت مطمئن تھے مجھے دیکھتے ہی بولے آ گئی میری پیاری بیٹی میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا مگر اتنا تو معلوم ہے مجھے مان ہے مجھے اپنی بیٹی پر کہ میری بچی مجھے شرمندہ نہیں کرے گی تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا بیٹی جو میں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا تم نے ان لوگوں کے سامنے بتتمیزی نہ کر کے میرے لیے بہت بڑی آسانی کر دی ہے بیٹا مجھے تم سے اتنی سی عمر میں اتنی توقع نہیں تھی کہ تم میری تربیت کا اتنا مان رکھو گی میں اببہ کے پاس بیٹھی تھی اببہ مجھے پیار کیے جا رہے تھے کبھی میرے سر پر دلاسہ دیتے تو کبھی خوش ہو کر مجھے گلے لگا لیتے میں نے کہا اببہ یہ کون ہیں جن کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے اببہ بولے تم جیسی سادت مند بیٹی ان لوگوں کو ہی ملتی ہے جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی شادی ہوئی کس سے ہے اب اببہ بولے کہ بس بیٹی تمہاری شادی جس سے ہوئی ہے اس کا نام حمزہ ہے اور وہ واقعی ایک عظیم انسان ہے تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا اس حویلی کا وہ واحد مالک ہے اببہ کہنے لگے کہ ابھی مجھے واپس جانا ہوگا وڈیرہ جو تمہاری طلب کر رہا تھا اس وقت بہت غصے میں ہیں اسے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں چھپا رکھا ہے گھر میں آ کر اس نے پورے گھر کی تلاشی لی ہے تمہاری ماں کو بھی بہت باتیں سنا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ تم جہاں بھی ہوگی وہ تمہیں دھرتی سے کھوٹ کر نکال لے گا لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا وڈیرہ کی طبیعت حمزہ خان نے صاف کر دی ہے اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا حمزہ خان کے لیے تم زندگی موت کا مسئلہ ہو کیونکہ تم اس کی عزت بن چکی ہو حمزہ کون ہے اببا میں نے معصومیت سے پوچھا بیٹی تم فکر نہیں کرو جب تم اپنے شوہر کو دیکھو گی تو تمہیں میرا فیصلہ برا نہیں لگے گا اب اتنا بڑا وڈیرہ ظاہر ہے کوئی بڑا ہی ہوگا میں نے دل میں سوچا میرا دل بج گیا آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے جانتی ہوں اببا تم نے بھی شاید مجھے اپنے فائدے کے لیے بیچ دیا ہے میں نے دل میں تو یہی کہا لیکن میں خاموش رہی کسی قسم کے دکھ کا اظہار نہیں کیا اببا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اببا حویلی سے چلے گئے عورت دوبارہ میرے پاس آئی اور بولی تم جا کر غسل خانے میں نہا لو تیار ہو جاؤ میں نے تمہیں عروسی جوڑا پہنانا ہے عورت کی بات سن کر میں جا کر نہا دھو کر تیار ہو گئی اس نے مجھے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا دیا اور بولی آج تمہارا شہر تم سے ملنے آئے گا سو تم نے تیار رہنا ہے میں بھی خوش ہو گئی جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ مجھے بھی تو دیکھ لے میں نے اپنے آپ کو خوب سجا سوار لیا تھا لیکن میں تھی تو بچی ہی مجھ میں وقت سے پہلے ہی اکل آ چکی تھی میں تیار تھی تب ہی پردہ کھلا میرا شہر جب میرے سامنے آیا تو میں دنگ رہ گئی وہ تو میرے جیسا ہی نوجوان تھا اس کی عمر تقریباً بیس سال ہوگی لیکن وہ کڑیل جوان معلوم ہوتا تھا اسے دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا حمزہ آپ کا نام ہے میں نے پوچھا تو وہ ہنس پڑا ہاں اور تم میری بیوی ہو مجھے تم پر فخر ہے تم بہت زیادہ خاندانی لڑکی ہو میری نسل کو تم ہی چلا سکتی ہو پھر اس نوجوان کی اکل والی باتیں سن کر حیران رہ گئی اس نے جو باتیں کی وہ تو میں سنتی ہی رہ گئی بولا کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہماری عمریں بہت کم ہیں یہ آج کل کے زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے بیس تیس سال تک اپنی زندگی ہی نہیں شروع کرنی ہوتی تم نے نہیں دیکھا پرانے زمانے میں لوگ دس سال کی عمر میں اپنی زندگی کو بہت آگے بڑھا لیتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کرتے تھے میرے شوہر نے مجھے ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ میں اس بات پر قائل ہو گئی کہ میری شادی کم عمری میں ہوئی تو اچھا ہے مجھے زندگی دیکھنے کا موقع ملے گا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بڑی ہوں گی تو زندگی کتنی خوبصورت ہوگی ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہو جائے گی ہمارا رشتہ بہن بھائی اور ماں باپ سے زیادہ مضبوط ہوگا کہ اس نے جو بات مجھے بتائی مجھے تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی پر میں خاموش رہی بولا کہ میرے پہلے بھی ایک بیوی تھی اور وہ فوت ہو چکی ہے میری شادی پندرہ سال کی عمر میں ہوئی تھی میری وہ بیوی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی اور پھر میرے اببہ نے کہا میں تمہاری شادی عالی نسل میں کروں گا وہ ایک شریف عورت ہوگی جو تمہارے بچوں کی پرواہ بھی کرے گی میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران ہو گئی پھر مجھے پتا چلا کہ اببہ کا تعلق ایک عالی نسل سے تھا اببہ کے خاندان کے پہلے بھی بہت قدر تھی لیکن اببہ نے اپنی مرضی کی شادی کر کے خود کو کہیں اور گم کر لیا تھا تب ہی یہ لوگ ان سے نراز ہو گئے لیکن میری ماں بھی عالی نسل ہی کی تھی مسئلہ صرف دشمنی کا تھا جس کی وجہ سے میرے اببہ کو ان لوگوں نے نراز ہو کر اپنے سے الگ کر دیا تھا لیکن ظاہر ہے یہ لوگ کیسے برداشت کرتے کہ ان کا خون وڈیرے کے ہاتھوں کا کھلونا بنے تب ہی نواب صاحب نے بروقت میری شادی کا اعلان کر کے مجھے تباہی سے بچا لیا آج اٹھائیس سال کی عمر میں مجھے لگتا ہے میں نے جیسے وقت سے پہلے ہی زندگی جی لی ہو مجھے اپنے اور اپنے اببہ کے فیصلے پر کوئی ملال نہیں کوئی پچتاوہ نہیں ماباپ کے فیصلے اولاد کے لیے بہترین ہوتے ہیں میں نے اپنی زندگی اپنے شوہر کے سنگ بہت خوشکوار گزاری ہے اور اپنی اولاد کی بھی شادی وقت پر کی ہے اور میرے باپ کا ایک صحیح قدم مجھے وڈیرے کی غلیز ارادوں سے بچا گیا